ہم راجنیتی ہماری پارٹی یا نتیش کمار کی راجنیتی نفرت والی راجنیتی نہیں ہے ہم سب سے محبت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دیش کی ترقی ہو بیہار کی ترقی ہو اور اس ترقی کے لیے ہم وقتیگت دشمنی کسی سے نہیں پالتے ہیں تو اگر انڈیئے والے اپنا دروازہ کھلا رکھے ہیں تو رکھے رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتیوں نے دیش کو برباد کیا ہے سماج کو برباد کیا ہے نوجوانوں کو برباد کیا ہے کسانوں کو برباد کیا ہے مہلاؤں کو برباد کیا ہے یہ کہ جہاں تک بات ہے انڈی اے والے کہتے ہیں کہ دروازہ کھلا ہے ہم نے بھی کبھی کسی کے لیے دروازہ بند نہیں کیا ہم راجنیتی ہماری پارٹی یا نتیش کمار کی راجنیتی نفرت والی راجنیتی نہیں ہے ہم سب سے محبت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دیش کی ترقی ہو بیہار کی ترقی ہو اور اس ترقی کے لیے ہم وقتیگت دشمنی کسی سے نہیں پالتے ہیں تو اگر انڈی اے والے اپنا دروازہ کھلا رکھے ہیں تو رکھے رہے ہیں ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا دروازہ بند کر لیجے لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتیوں نے دیش کو برباد کیا ہے سماج کو برباد کیا ہے نوجوانوں کو برباد کیا ہے کسانوں کو برباد کیا ہے محلاؤں کو برباد کیا ہے اور یہ ڈیموکریسی کی راستے سے آٹوکریٹ ہو گئے ہیں ڈکٹیٹر بنتے جا رہے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دیش کا سمویدھان کیا کہتا ہے پارلیمنٹ کیا ہے انسٹیچوشن کیا ہے اور کیسے جیڈیسیری کی عزت بڑھائی جائے نہ تو انسٹیچوشن سے محبت ہے نہ دیش سے محبت ہے نہ سمویدھان سے محبت ہے تو ایسی پولیٹیکل پارٹی اور ایسے نیتی والی پارٹیوں کے ساتھ کھڑا ہونا تو مشکل ہے ہم لوگوں کا ہم لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے ہم لوگ دیش کے لیے جینے والے لوگ ہیں سمویدھان کے لیے جینے والے لوگ ہیں اور انسٹیچوشن کو آگے بڑھاتے ہیں نیتیش کمار ہمیسا تو بھارتی جنتہ پارٹی کا روئی ہے تو بلکل الگ ہے تو کیسے ہم ان کے ساتھ جا سکتے ہیں جنہوں نے بیہار کو دھوکہ دیا ہو بیہار کا اسپیسل اسٹیٹس نہیں دیا بیہاری نوجوانوں کو پٹوایا بیہار کے پیسے روکے جی اسٹی کے پیسے روکے بیہار کے ساتھ سوتیلہ سلوک کر رہے ہیں بیہاریوں کو الٹا سیدھا بول رہے ہیں تو ایسی پارٹی کے ساتھ ایسے روئیے کے ساتھ جانا مشکل ہے سر قانون انتظامیہ کو لے کر کے جو ہے بار بار بی جے پی سوال اٹھاتی ہے کہہ رہی ہے کہ بیہار میں جو ہے قانون کی حکومت نہیں ہے گنڈے مافیاوں کی بیتے دن پھلواری میں جو ہے ایک واقعہ پیش آیا ہے دو لڑکیوں کی عزت لٹ لی گئی جس میں سے ایک کی موت ہو گئی اور ایک لڑکی جو ہے زندگی کے لیے لڑ رہی ہے ابھی تک ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی جنہوں نے ایسا کیا کہا جا رہا ہے کہ پارٹی موجودہ جو سرکار ہے وہ اپنا ووڈ بینک دیکھ رہی ہے اسی لئے کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے نہیں نہیں بھارتی جنتہ پارٹی لو اینڈ آرڈر کا مطلب کیا سمجھتی ہے کیا یہ مطلب ہے کہ منی پور میں لڑکیوں کو ننگا گھومائے جائے اور سرکار خاموش بیٹھی رہے کیا لو اینڈ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ ریپیسٹوں کو چھوڑ دیا جائے کیا لو اینڈ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ بارہ سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ ہومت پردیش میں اور پولیس خاموش بیٹھی رہے یہ لو اینڈ آرڈر نہیں ہوتا ہے آپ بیہار میں ایک کرمینل کو کھولا نہیں بتا سکتے جس نے کرائم کیا وہ جیل کے اندر جائے گا اور ہم لوگ زیرو ٹولرنس رکھتے ہیں کرائم کے معاملے میں لو اینڈ آرڈر کے معاملے میں بھارتی جنتہ پارٹی نتیش کمار کو لو اینڈ آرڈر کا پارٹ نہیں پڑھا سکتی ہم نے پچھلے بیس سالوں کے اندر سارے کرمینلز کو یا تو بلو میں گھس گئے ہیں یا جیلوں کے اندر بند ہیں کوئی اگر کرائم کرتا ہے کرائم ہونا یہ انسانی فطرت ہے جہاں انسان ہوگا وہاں کرمینلز ہوں گے لیکن ہمارا رویہ کرمینلز کے ساتھ کیا ہے آپ کے ایک کیبنٹ منیسٹر کے بیٹا نے کرائم کیا ہم نے پکڑ کے جیل میں بند کر دیا آپ بتا دیجئے کہ ایک کرمینل فری ہو بیہار میں آپ جا کے دیکھیں اتر پردیش کا کیا حال ہے آپ نے پولیس اسٹیٹ بنا رکھا ہے چن چن کر کے سیلیکٹیف کرمینلز کو پکڑتے ہیں اور باقی کو چھوڑ دیتے ہیں آپ نے مد پردیش کا کیا حالت کیا بنا رکھی ہے گجرات کی حالت کیا بنا رکھی ہے آپ کے جو اسٹیٹ ہیں وہاں کرمینلز پیدا کیے جا رہے ہیں ایک مائنسٹ والے کرمینلز پیدا کیے جا رہے ہیں جو نتیش کمار برداشت نہیں کر سکتے اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی جانتی ہے کہ نتیش کمار زیرو ٹولرنس سکتے ہیں لو این اوڈر کے معاملے میں اور ہم لوگ برداشت کرنے والے نہیں ہیں یہ تھا ہمارے ساتھ جی ڈیو کے ملسی خالد انور جنہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ نتیش کمار جو ہے وہ کسی عہدے کی لالچ نہیں رکھتے ہیں وہ صرف بیہار کا وکاس چاہتے ہیں اور ملک کا وکاس چاہتے ہیں نتیش کمار نے آنے والے وقت کو دیکھتے ہوئے انڈیا گڑ بندن کو جو ہے اکھٹا کیا تھا کیونکہ دیکھ رہے تھے کہ بی جے پی جو ہے وہ کسی فائدے کے اور آنے والے وقت میں انڈیا گڑ بندن کا بھلا چاہتے ہیں نتیش کمار ساتھی ساتھ موجودہ قانون انتظامیہ پہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ زیرو ٹولنیس واری سرکار ہے رہی بات بی جے پی کے تو بی جے پی جہاں حکومت کر رہی ہے وہاں دیکھیں کہ کیا حال ہے اسی ہی تمام اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہی بارت لائیب شکریہ پنور منکرو جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئی اور روہ بیہار کے رازنی اور بیہاریت سے سروکار رکھے نہیں تا سبسکرائب بٹن دبا کے چینل کے سبسکرائب کر لیں او یہ گھنٹی با اوکرا بٹن دبا دیلا سے کل سٹیک اور مارک خبر روہ مفت میں مل جائے اگر روہ پترکارتہ کے ہمنی کے نیا پریوگ میں سہیوک کل چاہتا نہیں تا جوائن بٹن دبا دیں پیٹیم نمبر نوٹکلی 9386 816 7000 دھنے باگ